عالمی دارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا ہے کہ کرونا وائرس ہماری اشتماعی انسانیت کے لیے عالمی خطرہ ہے اور ہمیں اپنی ذات اور حیثیت کو بھلا کر زندگی کے تحفظ کو ترجیح دینی چاہیے عالمی دارے صحت کے سربراہ ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ دنیا پر محلک وائرس کا خوف سوار ہے لیکن اس خوف کی آر میں کسی طاقتور کو کسی کمزور کے حقوق پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور نہ ہی اس عالمی وبا سے رمتے کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا کیا جا سکتا ہے ڈاکٹر ٹیڈروس نے کہا کہ ہم سب اس مسئلے سے دوچار ہیں اور اس عام لہمے میں ہم سب کا مقصد صرف محلک وائرس سے لڑنا ہے ہمیں مل کر ہی اس مشکل سے نکلنا ہے کیونکہ اتحاد اور اتفاق کے ذریعے ہی کرونا وائرس کو شکست دی جا سکتے ہیں عالمی دارے صحت کے سربراہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ کرونا جیسے مسئلے کے حل کے لیے تاریخین وطن مہاجروں اور بے گھر افراد کو بھی شامل کیا جائے کیونکہ ان میں متعدد افراد ایسے ہیں جو اس مسئلے سے نمیتے کی بہارت اور وسائل رکھتے ہیں